اس سیلیبریٹی نے کیا ہے اسلام قبول کہا اچھائی میں بھروسہ کرنے والے اسلام کو کریں قبول کیک بوکسنگ کو چھوڑ کر سوشل میڈیا انفلینسر بننے والے انڈریو ٹیٹ نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے پیج تھیری چینل کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید سواگت ویلکم انڈریو کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جو دبائی کی ایک مسجد کی بتائی جا رہی ہے اس ویڈیو میں انڈریو ٹیٹ کے ساتھ ایم ایم اے فائٹر ٹیم خان بھی نظر آ رہے ہیں دنیا کا سب سے بیوادت سوشل میڈیا انفلینسر اور پورو کیک بوکسر انڈریو ٹیٹ نے اسائی دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم قبول کر لیا ہے دراصل بریٹین کے لیوٹن کے رہنے والے انڈریو کا یو اے ای کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس کے بعد سے ہی اس بات کی چرچہ تھی اسی بیچ انڈریو ٹیٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم گیٹر کے ذریعے خود کو مسلمان بتا کر چرچاؤں کو تھام دیا تھا انڈریو ٹیٹ نے کہا کہ کوئی بھی اسائی جو اچھائی میں وشواش کرتا ہو اور شیطان کے خلاف اصلی لڑائی کو سمجھتا ہو اسے اسلام میں شامل ہو جانا چاہیے انڈریو نے آگے کہا کہ دھیدیے رکھئے اللہ کا ہر ایک وعدہ سچا ہے انڈریو ٹیٹ حال ہی میں پورو ایم ایم اے فائٹر ٹیم خان کے ساتھ دوبائی میں نظر آئے تھے دونوں کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں ٹیم اپنے دوست انڈریو کو نماز کا طریقہ سکھاتے نظر آ رہے تھے یہ ویڈیو اس وقت کی بتائی جا رہی ہے جب انڈریو شہدہ کے لیے گئے ہوئے تھے اسلام مذہب میں کسی کو بھی آنے سے پہلے شہدہ پرکر دیا پوری کرنے پڑتی ہے لندن ورلڈ ڈوٹ کوم کے انصار ایم خان نے انڈریو کے شہدہ کو لے کر کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ شہدہ کی پرکر دیا کسی بھی ذریعے سوشل میڈیا یا پورکاشٹ پر نہیں دکھنی چاہیے کیونکہ لوگ اسے پبلیسٹی کا ایک اسٹنٹ بتا دیں گے ٹیم خان نے آگے کہا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن انڈریو کا نہ صرف صاف دل ہے بلکہ ارادے بھی نیک ہیں ٹیم خان نے کہا کہ انڈریو نے پہلی بار مسجد میں نماز پڑھی ہے انہوں نے آگے بتایا کہ مسجد میں انہوں نے انڈریو سے قرآن اور حدیث کو لے کر بات کی ساتھ ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پربانیوں کے بارے میں بھی بتایا بریٹش امریکن انڈریو ٹیٹ کا جنگ امریکہ کے شکاگو میں ہوا تھا جبکہ بریٹین کے لیوٹن میں ان کی پروریش ہوئی انڈریو نے اپنے کیریئر کی شروعات ایک کیک بوکسر کے روپ میں کی تھی ان کا کیریئر بھی ٹھیک رہا کیک بوکسنگ میں وہ چار بار ورلڈ چیمپئن بھی رہے لیکن انڈریو کو اصلی پہچان سوشل میڈیا کے ذریعے ملی کچھ ہی سمیں میں وہ سوشل میڈیا کے بڑے سیلیبرٹی بن گئے آگے بتاتا چلوں انڈریو نے اپنے دم پر کروڑوں کی سمپتی حاصل کی ہے ٹیٹ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ انہیں فولو کرتے ہیں وہ بھی ان کی طرح ہی سفل اور امیر ہو سکتے ہیں سال دو ہزار بائیس کی شروعات میں انڈریو ٹیٹ نے دعویٰ کیا تھا ہی وہ دنیا کے سب سے پہلے کھرپتی ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے یعنی آپ کے پیس تھیری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جس سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے